ہیلو اسلام علیکم دوستو لاس لیکچر کے اندر جو ہے ہم نے اپنا پیج یہ پی ایش پی کا کوڈ اس میں رن کروا لیا تھا لیکن اس کو ابھی ہم نے چلا کر نہیں دیکھا تھا سو اس کو چلانے سے پہلے میں آپ لوگ کو یہاں بھی تھوڑا سا ایک ایرر ہے وہ آپ کو دکھا دوں کہ ہم نے یہاں پہ جو بات دیا وہ غل دیا ہے جو ہم نے اپنا میڈیا کا پیج کیا تھا وہاں پہ جتنے بھی ایمیجز ہم اپلوڈ کروا رہے تھے وہ میڈیا کے فولڈر میں کروا رہے تھے نہ کہ اس ایڈ پوشٹ کے اندر جتنی بھی فائلز تھیں وہ ہم میڈیا کے اندر پوشٹ کروا رہے ہیں پیسٹ کروا رہے ہیں سو جو اس کے ذریعے سے ایڈ پوشٹ کے ذریعے سے ایمیجز اپلوڈ ہوں گی اور وہ کپی کہاں پر ہو کر جائیں گی وہ ایمیج کے فولڈر میں ہو کر جائیں گی اور وہ ایڈمن کے ایمیج فولڈر میں بھی جائیں گی اور ہمارے جو front end کا image folder اس میں بھی جائیں گی سو ان کو save کر لیتے ہیں اب یہاں پر آ کر ہم ایک post لکھتے ہیں لیکن post لکھنے سے پہلے media کے انتر جا کر میں کچھ files upload کر لیتا ہوں جیسے یہ facebook image اور یہ card یہ card کر لیتا ہوں میرے پاس ابھی images نہیں ہیں اسے میں ابھی ان کو use کر رہا ہوں ٹھیک ہے for کو select کر لیتا ہوں اور اب یہاں پر آ کر add new post کو کلک کرتا ہوں اور یہاں پر آ کر کچھ images کے ساتھ اس کو لکھتا ہوں here are some of my visiting cards list ٹھیک ہے یہ میں نے title دے دیا یہاں پر آ کر اب media بغیرہ اس میں add کروانا ہے تو اس کے لیے میں کروں گا یہاں پر آ کر جسٹ پہلے تو ہم کچھ لکھ لیتے ہیں تو لکھنے کے لیے میں lorem ipsum سے dummy text ڈھالاتا ہوں copy کر کے یہاں پر آتا ہوں اپنے اس page پر یہاں پر آ کر paste کر دیتا ہوں اور اسی کے بالکل نیچے میں image ایک لگا لیتا ہوں اس image کو یہاں سے get کر لیتا ہوں کونسا image لگا لیتا ہوں پہلے یہ والا image لگا لیتا ہوں اس کا size اگر بہت زیادہ بڑا ہے تو اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کو center میں کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اسی کے نیچے جو ہے میں اپنا ایک اور image لگاتا ہوں پہلے text لگاتا ہوں اس کے لیے اور اس کے نیچے ایک اور image لگا لیتے ہیں اور اس کو یہاں سے دوسرا اولا image اس کا بھی اگر size بہت زیادہ ہے تو اس کو بھی چھوٹا کر لیتے ہیں اور یہ بھی مجھے center میں چاہیے so center میں کر لیتے ہیں اس کے بعد آیا تھی ہے ہمارے پاس again اس کے نیچے یہ ہم سمجھ لوئے کہ post create کر رہے ہیں تھوڑا سا خوبصورتی کے لیے میں نے یہ images اس میں کافی سارے لگائے ہیں اب یہاں پر insert image ایک اور کر لیتے ہیں یہ والا اور اس کی بھی again sizing جو کر لیتے ہیں چھوٹی اور اسے اور چھوٹی کر لیتے ہیں اور اس کو بھی center میں کر لیتے ہیں اگر آپ ان کے اوپر link لگانا جاتے ہیں تو وہ بھی easily لگا سکتے ہیں وہ آپ پر depend کرتا ہے یہ بات ہے کہ یہ ویسے ہی کام کرے گا جس طرح آپ wordpad میں کام کر رہے ہیں بلکل سیئے ویسے ہی کام کرے گا یہاں پہ آیا کہ third image fourth image جو ہے وہ بھی facebook cover picture جو ہے وہ بھی لگا لیتا ہوں اس کو بھی چھوٹا کر کے center میں کر لیتے ہیں اس کا اگر آپ نے preview دیکھنا ہے تو آپ جسٹ ادھر آ کے یہ preview check کر سکتے ہیں اس کا کہ کس طریقے سے ہمارے پاس show ہوگی یہ post ہماری کچھ اس طریقے سے show ہوگی یہاں پر یہ image جگہ تھوڑا سا بڑا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس post آگئی اب اس کا image جو ہے میں یہ لگا لیتا ہوں یہاں پر موجود image تھا یہ بھی لگا لیتا ہوں جو ہمارے post کے پر آئے گا کوئی بھی use کر لیتے ہیں category یہاں پر آگے میں ابھی fill اپنی طرح سے کوئی بھی tags دے رہا ہوں add post کر لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیوں یہ error تو نہیں آرہا post has been added چیک کرتے ہیں اب یہ all post میں ہمارے پاس آرہا ہے یہ ہمارے پاس all post میں آرہا ہے یہاں پر اپنا front end open کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک post آرہی ہے جس کے اوپر یہ text آرہا ہے لیکن یہ text کیوں خراب ہوا ہے نیچے والے کا text صحیح ہے یہ text کیوں خراب ہے چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اس کے open کرتا ہوں اگر میں تو یہاں پر بھی یہ سارا text خراب ہوا ہے اس کو چلو چیک کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس post جو ہے وہ تقریباً صحیح آرہی ہے صرف text کا مسئلہ ہے سو text کو صحیح کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں تو اپنے یہی post کے page پر چلے جاتے ہیں جو ہمنا back باہر کی area میں تھا یعنی کہ front page کے area میں یہاں پر جہاں پر مارا post data تھا وہاں پر جاتے ہیں یہاں پر یہ post data ہے یہاں سے p کا tag کو ختم کر کے div لگا لیتے ہیں p کی جگہ پر div لگا لیتے ہیں اس کو save کر لیتے ہیں یہاں پر آتے ہیں اس کو آگر refresh کرتے ہیں تو یہ ہمارا text صحیح ہو گیا بلکل صحیح کر رہا ہے اگر ان میں کوئی link وغیرہ بھی لگا ہوتا تھا وہ بھی چل جانا تھا اور اسی طریقے سے یہاں پر آ کر جو ہمارا page تھا کدھر ہے ہمارا جو index کا page تھا اس میں بھی جو post آ رہی تھی اس کے اندر بھی جو p کا tag ہے اس کی جگہ پر ہم p description کا جو tag ہے اس کے اندر جا کر ہم اس کو change کر دیں گے یہ کہاں پر ہے ہمارا p description p description p p where is یہ ہے p description اس کو بھی میں div میں create کر لیتا ہوں اور اس کو close بھی div میں کر لیتا ہوں save کر کے یہاں بھی بھی check کر لیتے ہیں یہ تو ہمارا front page تھا post کا page تھا یہ ہمارا index کا page ہے یہاں بھی بھی اپنی post کو check کر لیتے ہیں یہاں بھی بھی ہمارے پاس صحیح طریقے سے اب text آ رہا ہے تو یہ ہمارا create ہو چکا ہے یعنی کہ ہمارا کام اب یہ post جو ہے وہ صحیح طریقے سے کر رہی ہے اب اسی طریقے سے اگر آپ کوئی اور post اس میں add کروانا جاتے ہیں add post کے اندر آتے ہیں تو یہاں بھی میں کوئی اور post add کرواتا ہوں جیسے revenue hits reviews 2016 latest ٹھیک ہے اور یہاں پر آ کر یہ جو میری ایک page ہے revenue hits کا میں نے کسی website اپنی website سے copy کر لیا ہے data copy کر کے یہاں پر آ کر اس کو paste کر دیتا ہوں یہ سارا data paste ہو گیا یہاں پر جو adds ہیں وہ میں remove کر لیتا ہوں میں نے adds میں تھی data وہاں سے copy کر لیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے پاس صحیح work کر رہے گا یہ اسی طرح اگر copy کر کے لے کر آتے ہیں تو کیا اس طریقے سے ہی بالکل print ہو جائے گی ہماری site کے اوپر تو دیکھتے ہیں اس کو یہاں پر آ کر جتنے بھی اب اس میں images ہیں ان کو ہم center میں کر لیتے ہیں اس کو میں click کر کے center خور سے editing کی ہے وہ کر لیتے ہیں اور نیچے یہاں پر آ کر بھی اس کو center کر لیتے ہیں اور یہاں پر آ کر اس کو بھی center میں میں بھی i think اوپر ایک image چھوٹ گیا مجھ سے یہ والا اس کو center میں نہیں کیا اور نیچے آ کر اور کوئی image آیا یہ بھی ایک image آیا اس کو بھی center میں کر لیتے ہیں سیم نیچے والا بھی image یہ والا image بھی center میں بس یہ images ہمارے ختم ہو گئے اچھا اب اس کی category جو ہے فلال یہ ہی رہنے دیتا ہوں میں یہاں پر text لیتا ہوں revenue ٹھیک ہے rates reviews بس یہ تینچہ text لیتا ہوں اور یہاں پر browse کے لیے میں image ایک لگاؤں گا لیکن image کون سا لگاؤں گا یہاں پر اسی site کا بہلے image جو ہے وہ download کر کے اپنی site پر لگا لیتا ہوں اور download کر کے اس کو desktop پر اکھلتا ہوں save save image as desktop پر آ جائے اور اس کو save کر لیتا ہوں یہاں پر آ کر اس کو upload کروں گا browse کے مدل سے desktop کے اوپر image اٹھا لیتا ہوں یہ ولا image اور add post تو یہ ہماری post add ہو چکی ہے یہاں پہ آ کر چک کر لیتے پہلے post آ چکی ہے یہ آ چکی ہے اس کو اپنی site پہ بھی چک کر لیتے یہاں پہ آ کر اپنی front page میں جاتا ہوں یہاں پہ آ رہی ہے اور یہاں پہ image پوست آ رہی ہے یہاں پہ author کا image بھی آ رہا ہے اس کو open کر کے دیکھ لیتا ہوں کیا یہ صحیح ہمارے پہ پہ لنکس بھی لگے ہوں جتنے بھی لنکس ہے ریونی ہیٹس کا link ان کے جو images ہیں وہ بھی center میں آ رہے ہیں تو یہ اس کا ملہب بلکل صحیح work کر رہی ہے ہمارے پاس بلکل پیاری سی post جو ہے ہم نے create کر لیا so that's it next class میں ہم add post کے پہ تھوڑا سا اور کام کریں گے اس کے بعد تھوڑی چیز ہماری دائگ ہیں وہ اس کے اوپر لگائیں گے پھر اس کے بعد ہم edit post کی طرف چلیں گے so تب تک مجھے اجازت دیں next class میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ